رمزا کا ملین مبارک اللہ کا ملین مبارک اللہ الرحمن الرحیم قَالَ حَسَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ اَقِيمِ الصَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاةَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ بادہِ توحید کے متوالو شمغ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں آج ہماری مسائلِ زکاة کی دوسری سیریز ہے دوسری نشست ہے ہم نے گزشتہ کل میں فقیر اور مسکین کے حوالے سے تعریف سماعت کی تھی وضاحت سماعت کی تھی کہ وہ لوگ جنہیں زکاة دے سکتے ہیں ان کی سات اقسام ہیں اور ان سات اقسام پر مبنی افراد یا طبقے میں پہلا طبقہ قریب فقیر کا ہے جسے شرعی فقیر کہا گیا اور دوسرا طبقہ مسکین کا ہے اب ہم آگے کے جو طبقے ہیں زکاة کے مستحقین کے انشاءاللہ ان کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے آمل تیسرا طبقہ ہے آمل کیسے کہتے ہیں سماعت فرمالیں آمل وہ شخص ہے جسے بادشاہِ اسلام نے زکاة اور کچھ وصول کرنے کے لئے مقدر کیا اسے کام کے لحاظ سے اتنا دیا جائے کہ اس کو اور اس کے مددگاروں کو متوسط طور پر کافی ہو جہاں اسلامی نظام حکومت قائم ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے مسلم حکمراء کا ہونا مسلم حکومت کا ہونا دیسے دنیا میں بے شمار مسلم ممالک تو ہیں مگر ان مسلم ممالک میں ہر ملک میں اسلامی قانون ہو یا ہے یہ ضروری نہیں ہے اس لئے یہاں پر جو بات بیان کی گئی ہے وہ ہے بادشاہِ اسلام یعنی جو اسلامی نظام کے تحت حکومت روا رکھے ہوئے ہیں تو یہ ایک کٹیگری ہے یہ ایک قسم ہے جنہیں ہم زکاة دے سکتے ہیں مگر فی زمانہ یہ جو ہے وہ صورت نہیں پائی جاتی ہے رقاب سے مراد چوتھی ہے رقاب رقاب سے مراد مکاتب غلام کو دینا کہ اس مال زکاة سے بدل کتابت ادا کرے اور غلامی سے اپنی گردن آزاد کرا لے ایسا غلام جو لکھت پڑھت کے معاملات پر متین ہو اور حساب کتاب دیکھتا ہو یا اس طرح کی کوئی بھی کام کام کرتا ہو لکھنے پڑھنے کا تو ایسے شخص کو زکاة دی جا سکتی ہے جو وہ زکاة قبول کرے اور اس کو قبول کرنے کے بعد وہ اس کے ذریعے وہ اپنی آزادی حاصل کر لے کہ مالک کو دے کر اس سے وہ آزاد ہو جائے تو رقاب جو ہے وہ مکاتب غلام کو دینا جو حساب کتاب لیکھنے والا غلام ہے اس سے مال زکاة سے بدل کر کتابت ادا کرے اور غلامی سے اپنی گردن آزاد کر لے یعنی اس کے بدلے میں وہ غلامی حاصل غلامی سے آزادی حاصل کر سکتا ہے غارم غارم سے مراد مدیون یعنی قرضدار یعنی اس پر اتنا دین ہو کہ اسے نکالنے کے بعد نساب باقی نہ رہے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ قرضدار ہے اور اس کے پاس اتنا ہے بھی کہ وہ نساب کو پہنچتا لیکن اگر وہ اس کا قرضہ ادا کر دے گا جتنا قرض اس کے اوپر ہے اور وہ قرض اتنا ہے کہ اگر وہ قرضہ ادا کر دے تو اس کا نساب ختم ہو جائے تو اس سے غارم کہا گیا تو ایسے شخص کو بھی زکاة دی جا سکتی ہے دنر مختار کا حبالہ ہے فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ یعنی راہِ خدا میں خرچ کرنا مسئلن کوئی حج پر جانا جاتا جانا چاہتا ہو اور اس کے پاس مال نہیں اس کو زکاة دے سکتے ہیں اسی طرح طالب علم کے علم دین پڑھتا یا پڑھنا چاہتا ہے اسے زکاة دے سکتے ہیں کہ یہ بھی راہِ خدا میں دینا ہے یوں ہی ہر نیک بات میں زکاة صرف کرنا فی سبیل اللہ ہے جبکہ بطور تملیق ہو بغیر تملیق زکاة ادا نہیں ہو سکتی زکاة کے پیسے سے آپ کسی کو وہ حج پر نہیں بیچ سکتے ہیں حج پر ایک آدمی جا رہا ہے لیکن اس کو زادہ راہ کے لیے وہ پیسے کی ضرورت ہے تو وہ زکاة کے پیسے خرچ کے لیے لے سکتا ہے لیکن جو آنے جانے کی جو آج کل جو ٹکٹ ہوتی ہے اور جو دوسری خرچ جو آنے جانے کے بیسک خرچ ہوتے ہیں جو ٹکٹ کے حوالے سے ہوتے ہیں ویزا وغیرہ کے حوالے سے ہوتے ہیں اس میں زکاة نہیں دی جا سکتی ہے البتہ خرچ کے لیے پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ٹکٹ اور ویزا کا معاملہ تھا نہیں لوگ اپنے طور پر سفر کرتے تھے اونٹ سے سواری وغیرہ کر کر آ کر یا قافلے کے ساتھ شریک ہو جایا کرتے تھے حج کے لیے جانا چاہتے تھے راستے میں ان کے پاس خرچ نہ ہوتا تو وہ لوگ زکاة لے کر اس طریقے سے آج کی تاریخ میں اگر آپ یہ دیکھیں تو ایسے افراد شاز و نادر ملیں گے آپ کو کہ جو اتنا مال نہ رکھتے ہوں کہ حج پر تو جائیں اور ذاتی خرچ کے لیے پیسے نہ ہوں ایک صورت اس میں ایسی ہوتی ہے کہ کچھ عمرہ اور روسہ ایسے علماء کو ایسے خفاظ کو یا غریب ایسے افراد کو جو دیندار ہوں صالحین ہوں یا کچھ رشتہ دار غریب ایسے ہوں جن کو وہ لوگ اپنے ٹکٹ سے اپنے ویزے سے اپنے خرچ سے حج کے لیے تو بھیجتے ہیں اب ان کو جو ہے خرچ کے لیے ذاتی طور پر اگر پیسہ نہیں ہے اور وہ مستحق زکاة کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں کہ وہ خود بھی صاحب نساب نہیں ہے تو اگر ایسا شخص ہے کہ اس کے پاس وہاں جانے کے لیے خرچ کے لیے پیسہ نہیں ہے اور ٹکٹ ویزا تو آپ نے کر دیا ہے تو اس صورت میں آپ اسے زکاة کے پیسے خرچ کے لیے دے سکتے ہیں اسی طریقے سے مذہبی علم حاصل کرنے والے مدارس کے طلبہ ان پر بھی زکاة بشرت یہ کہ تملیق یعنی وہ اس کے مالک بن جائیں ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے مالک نہ بنے آپ نے زکاة ان کو دے دی لیکن وہ ان کے اختیار میں نہیں ان کی کسٹڈی میں نہیں ہے وہ اس کے مالک ہونے چاہیے جس طالب علم کو آپ دے وہ اس کا مالک ہونا چاہیے اسی طریقے سے ہر نیک کام میں جو بندہ لگا ہوا مثال کے طور پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی غریب ہے اور مستحق زکاة کی کیٹیگری میں آتا ہے وہ صاحب نساب نہیں ہے آیا جاتا ہے مذہبی جماعتوں کے اندر میں کہ وہ اجیر لگ لیتے ہیں کچھ ایسے افراد کو جو دیندار قسم کے ہوتے ہیں لیکن غریب اور مفلس ہوتے ہیں اور وہ اتنے پڑے لکھے بھی نہیں ہوتے ہیں کہیں ملازمت کر سکے اور ان میں دین کا کام کرنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے تو ایسوں کو اجیر کہا جاتا ہے انہیں فی سبیلاللہ مدد کی جاتی ہے ان کے خدمت کی جاتی ہے مشاعرہ وغیرہ دے کر تو اس صورت میں اگر وہ مستقع زکاة کی کٹیگری میں آتے ہیں اور وہ غیر سید ہیں تو ان کو زکاة کے پیسے آپ دے سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ زکاة کا پیسہ تو آپ ایک ہی بار دیں گے یا پھر اگر وہ زکاة کی رقمیں تو پورے سال کس طریقے سے دیں گے تو اس کی صورت یہ ہے کہ بھئی آپ کتنی رقم جو ہے وہ آپ نکال رہے ہیں یا کس کس طریقے سے الگ الگ جگہوں سے جمع کر کے یا آپ ان کا پورا سال نکال سکتے ہیں یا جب تک آپ ان سے کام لے رہے ہیں تو جو تنظیمیں ہوتی ہیں وہ ایک آرگنائز ورک کرتی ہیں تو اس لئے ان کے پاس اس کا پورا نظم موجود ہوتا ہے تو حاصل کلام یہ کہ یہ لوگ جو ہیں یہ زکاة لے سکتے ہیں ابن السبیل ابن السبیل یعنی مسافر جس کے پاس مسافر یعنی قطعہ مسافر نہیں مطلقہ مسافر نہیں ایسا مسافر جس کے پاس مال نہ رہا زکاة لے سکتا ہے اگرچہ اس کے گھر مال موجود ہو مگر اسی قدر لے جس سے حاجت پوری ہو جائے زیادہ کی اجازت نہیں ہے پہلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا اب بھی کبھی کبھار کہیں نہ کہیں ایسا ہو جاتا ہے کہ مال و اسباب ٹرین میں جا رہے ہوتے ہیں چوری وغیرہ ہو جاتا ہے یا اس طرح کا کوئی حادثہ خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ پیش آ جائے اور وہ خود تو صاحب نصاب ہے کام الگ جگہ پر موجود ہے اور وہ اپنے گھر نہیں پہنچ سکتا ہے اور اس کو اتنے پیسے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے کم سے کم گھر پہنچ جائے اتنے پیسے کی ضرورت ہے وہ کھانا کھا لے اتنے پیسے کی ضرورت ہے وہ کپڑا پہن لے یعنی جتنی اس کی ضرورت ہے فیل فور وہ ضرورت کی مقدار میں زکاة لے سکتا ہے اور ایسے شخص کو زکاة ایسے مسافر کو جس کا سب کچھ چھن گیا ہو یا زائے ہو گیا ہو یا کھو گیا ہو یا گم ہو گیا ہو یا چوری ہو گیا ہو ایسے شخص کو ایسے مسافر کو زکاة دی جا سکتی ہے اسے ابن السبیل فرمایا گیا یہ وہ اقسام تھی جن کو زکاة دی جا سکتی ہے ایزان اگرامی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس طرح کے افراد کو تلاشیں کہ جن کو ہم زکاة دے سکتے ہیں اور جو اس کیٹیگری میں جو ہم نصات اقسام بیان کی ہیں اس کے اندر ہم ان کو زکاة دیں یہاں میں ایک مسئلہ اور ارز کروں گا ہمارے ہاں مساجد میں ایسے بے شمار علماء ہوتے ہیں وفاظ ہوتے ہیں موزنین ہوتے ہیں اور خدام ہوتے ہیں یقینا پہلا حق تو ہمارے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے جو ہمارے غریب رشتہ دار ہیں آگے بتایا جائے گا کہ کن رشتہ داروں کو زکاة دے سکتے ہیں اور کن رشتہ داروں کو زکاة نہیں دے سکتے ہیں یہ آگے تفصیل آنی ہے لیکن جن کو دے سکتے ہیں اور وہ مستحق زکاة ہیں تو ان مستحقین زکاة میں سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کیجئے جب آپ اپنے رشتہ داروں سے فارغ ہو جائیں یہ آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی نہیں بچا ہے آپ ان کی خدمت کر چکے ہیں انہیں زکاة ادا کر چکے ہیں ان کا حق ادا زکاة کی شکل میں ادا کر چکے ہیں اب اس کے بعد آپ اپنے دوست اور احباب میں تلاشیں آپ کے اطراف میں آپ کو ایسے بے شمار دوستو احباب نظر آ جائیں گے جو آپ ان کے شب و روز کا اندازہ لیں گے تو آپ کو فوراً اندازہ ہو جائے گا جائزہ لینے پر کہ یہ بندہ مستحق زکاة ہے آپ اسے زکاة دیجئے بہت سارے ایسے میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ غیرت مند افراد ہوتے ہیں جو مو کھول کے یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہمیں زکاة دیجئے ہم زکاة کے مستحق ہیں آپ ان کی مدد کیجئے انہیں زکاة دیجئے اور بالخصوص یہ جو موقع چل رہا ہے لوگ ڈاؤن ڈیوریشن اور جو پینڈیمک پیریوڈ چل رہا ہے اس ڈیوریشن میں سالِ گزشتہ اور اس سال اللہ کرے یہ سال اس بیماری اور وبا کا آخری ہو آمین صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا سلسلہ پھر سے ہم پر دراز فرما دے تو بالخصوص یہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم اپنے رشتہ داروں کو تلاشیں انہیں ادا کریں زکاة اور اس کے بعد پھر ہم اپنے دوست و اہباب کو تلاشیں میری دملے پر توجہ فرمائیے تلاشیں یقیناً تلاشیں وہ اگر ہم اپنوں کو جنہیں ہم جانتے ہیں جو ہمارے اپنے ہیں جو دوست کی شکل میں اپنے رشتوں کی شکل میں اپنے ہیں جب ہم اپنوں کا حق ادا نہیں کریں گے تو ہم کسی اور کا حق ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں کون سے سرخوروی حاصل کر لیں گے اللہ کی کون سے رضا حاصل کر لیں گے ہم کیوں بھول گئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اپنوں کے حقوق ہم پر نافذ فرمائے ہیں کم سے کم ان حقوق دو ادا کر دیجئے کہ جو زکاة کی شکل میں زکاة تو بہر سورت آپ کو نکالنی ہے اس لیے بہر سورت آپ جو زکاة نکال رہے ہیں اس زکاة کو اپنوں کو جو مستقین زکاة چھہرتے ہیں معلوم تو کر کے دیکھئے میں ایسے افراد کو جانتا ہوں جو سمان میں رہتے ظاہر ہے وہ کسی کے رشتہ دار ہوں گے ان کے ہاں کبھی سہری کو مسئلہ ہوتا ہے کبھی افطار کو مسئلہ ہوتا ہے اور کئی کئی روز بچارے اس طریقے سے اس پریشانی میں دن اور ایام گزار دیتے ہیں اور آپ سمانے بھر میں زکاة باٹھتے پھریں تو بتائیے ایک تو اپنوں کا حق مارنا نہ ہوا اور دوسرے جو شریعت کا اصول ہے کہ پہلے آپ اپنوں میں تلاشیں اس کی منافی نہ ہوا تو میری درخواست ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنوں میں تلاشیں جو آپ کے خاندان سے آپ کے رشتے سے تعلق رکھتے ہوں آپ کے ننیحال سے تعلق رکھتے ہوں آپ کے ددیحال سے تعلق رکھتے ہوں آپ کے سسرال سے تعلق رکھتے ہوں اپنے بھائی بہنوں کو دیکھیں ان کے جو خاندان والوں جو رشتدار ہیں ان کو دیکھیں اور جب ان سے آپ فارغ ہو جائے تو پھر اپنے حلقے میں اپنے دوست احباب کو دیکھیں جو آپ کے انتائی قریب ہیں لیکن آپ کو معلوم ہی یہ بچارے غریب ہیں اب غریب ہیں تو کیا وہ غریب اتنے ہیں کہ زکاة دی جا سکتی ہے ان کو تو اس کی تھوڑی سی تفتیش فرما لیجئے اور پھر ان کی آپ خاموشی کے ساتھ اور یہ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ یہ زکاة دیتے ہیں وہ کہیں کہ لو بھئی زکاة دے لو ہم تمہیں زکاة دے رہے ہیں کہ ان کے عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے ان کے دل کو تخلیف نہ ہو توفتن پیش کر دیں کہ یہ ہماری طرف سے آپ کے لئے توفہ آئے تو اس طریقے سے سب سے پہلے اپنے اطراف میں اپنے اشداروں میں تلاشیں اور انہیں زکاة ادا کریں اب انشاءاللہ کن لوگوں کو زکاة دینی ہے اس کی جو تفصیل ہے کس کو دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں دے سکتے ہیں یہ تو اقسام تھی اب ان اقسام میں مزید تفصیل آگے آ رہی ہے انشاءاللہ بسلسلہ آپ کل سے آگے سماعات فرمائیں گے اللہ رب العالمین مجھو سمیت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اسی فرمائے آمین صلی اللہ علیہ محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا اللہ علیہ مبین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ